اسلام علیکم ناظرین دوہزار بیس کے آغاز میں کرونا وائرس نے پوری دنیا کے ادر تباہی مچا دی دنیا بھار میں نظام زندگی کو موتل کر دیا ملکوں کی معیشہ تباہی کے دھانے تک پہنچ گئی تقریباً سات کروڑ ستر لاکھ کے قریب لوگ اس موزی مرز کا شکار ہوئے جن میں سے ایک کروڑ انتر لاکھ کے قریب لوگ موت کے موں میں چلے گئے اتنی پریشانیوں اور تکالیف کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر اس وائرس کے خلاف ویکسین کی تیاری کا عمل بھی جاری تھا اور اللہ اللہ کر کے دسمبر کے شروع میں دنیا کے کئی ممالک نے یہ ویکسین تیار کر لی اور اب انسانوں کے اوپر اس کے تجربات ہونا شروع ہوئے انگلینڈ وہ پہلا ملک تھا جس کے اندر مریضوں کے اوپر یہ ویکسین آزمائی گئی ابھی کچھ امید بندی ہی تھی کہ دسمبر کے شروع میں ایک نئی پریشان کن خبر سامنے آئی کہ انگلینڈ کے اندر کرونا وائرس کی ایک نئی شکل اور ایک نئی قسم سامنے آئی ہے جس کی وجہ سے کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کئی گناہ بڑھ گئی ہے یہ وائرس پہلے وائرس کی نسبت مختلف ہے اور یہ کئی گناہ تیز رفتاری کے ساتھ ایک سے دوسرے انسان کے اندر منتقل ہوتا ہے اور انسانی باڈی کو متاثر کرتا ہے یہ کرونا وائرس کیا ہے پہلے وائرس سے یہ وائرس کس طرح مختلف ہے اور سائنس دان اس وائرس کے خطرناک ہونے کے والے سے کیا کہتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ پہلے قسم کے خلاف تیار کی گئی کرونا وائرس کی ویکسین کیا اس وائرس کے لیے بھی محصر ہوگی یہ سب کچھ ہم آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے ناظرین کرونا وائرس کی جو پہلی قسم تھی اس نے بھی کوئی تباہ کاریوں میں کمی نہیں چھوڑی لیکن کرونا وائرس کی یہ نئی قسم اس سے زیادہ تیز رفتاری سے پھیل رہی ہے یہ کرونا وائرس کیا ہے اس وائرس اور پہلے وائرس کے اندر بنیادی طور پر تین فرق ہیں کہ پہلے وائرس کے پھیلاؤ کی جو رفتار تھی نئے وائرس کی رفتار اس سے ستر فیصد زیادہ ہے یعنی یہ والا وائرس اس سے کئی گناہ تیز رفتاری کے ساتھ اب اثر انداز ہو رہا ہے اس وائرس کے اندر انسانوں کے اندر پھیلنے کی صلاحیت پہلے وائرس کی نسبت زیادہ ہے دوسرا فرق یہ ہے اس وائرس کی حیعت اور ساتھ یکثر تبدیل ہے یہ پہلے وائرس سے یکثر مختلف وائرس ہے انگلینڈ کے چیف میڈیکل آفیسر پریس وائٹی کے مطابق اس وائرس میں بنیادی طور پر تئیس قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں جو پہلے وائرس کے اندر نہیں تھی سائنس کی زبان میں اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس وائرس نے اپنے جنیٹک کوڈ کو تبدیل کر دیا ہے تیسرا فرق یہ ہے کہ یہ وائرس انسانی خلیوں میں داخل ہو کر ان کو متاثر کرنے کی صلاحیت پہلے وائرس کے نسبے زیادہ رکھتا ہے جس کی وجہ سے چاند کی قوت مدافعت کمزور پڑتی چلی جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے یہ وائرس ستمبر دوہزار بیس میں جنوبی انگلینڈ میں سامنے آیا اور تیزی سے آگے پھیلتا چلا گیا جبکہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں برمنگم میں نئے وائرس کے متاثرہ مریض سامنے آئے اس کی وجہ سے تشویش بڑھی اور انٹرنیشنل میڈیا کی وجہ سے یہ صورتحال سب کے سامنے آگئی کرس وائٹی کے مطابق انگلینڈ میں گزشتہ ایک ہفتے کے اندر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد دو گناہ ہو گئی ہے اور اب جو کرونا وائرس کے مریض آ رہے ہیں ان میں بھی تقریباً ستر فیصد مریض نئی قسم کے وائرس سے متاثرہ ہیں اس نئے وائرس کا نام سی آر ایس کوو ٹو رکھا گیا ہے کرونا وائرس کی اس نئی قسم کی وجہ سے پوری دنیا میں بھی لموم جبکہ انگلینڈ میں بلخصوص انتہائی تشویش پائی جاتی ہے اور انگلینڈ اس وقت ہنگامی حالات سے گزر رہا ہے اس وقت تک اس نئی قسم کے وائرس سے دنیا کے بہت سے ممالک متاثر ہوئے ہیں ان میں انگلینڈ بیلجیم اٹلی ڈنمارک نیدرلینڈ آسٹویلیا آئرلینڈ اور ساؤتھ افریقہ وغیرہ شامل ہیں پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے اندر یہاں صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اور عوام کے اندر بھی میڈیکل کا شعور اتنا زیادہ نہیں ہے ہمیں آویرنس پیدا کرنی چاہیے اور اس تیزی سے پھیلتے ہوئے وائرس سے بچنے کے لیے ابھی سے احتیاطی تضاویر کو کئی گناہ زیادہ بڑھانا چاہیے پوری دنیا میں اس وقت اس بات پر تشویش پائی جاتی ہے کوویڈ 19 کے حوالے سے جو ویکسین تیار کی گئی تھی کیا یہ ویکسین نئی قسم کے وائرس کے اوپر بھی اثر انداز ہوگی ابھی تو اس وائرس کے ایک تدائی تجربات ہو رہے تھے زیادہ سائنس جانوں اور ڈاکٹرز کا ماننا ہے کیونکہ وائرس کی ساحت اور حییت یکسر تبدیل ہو چکی ہے لہذا اس ویکسین کا اس انداز سے محصر ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا اب سائنس دانوں کو اس نئی قسم کے مطابق ویکسین کو نئے سرے سے یا ڈیویلپ کرنا پڑے گا یا اسی ویکسین کو مزید پیتر بنانا ہوگا یہ سب کچھ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا اس وقت دنیا بھر کے سائنس دان اس نئے وارث کے تدارے کے لیے ویکسین کی تیاری اور انسانیت کو اس موزی وائرس سے بچانے کی تگہ دو میں لگے ہوئے ہیں ناظرین بے شک پریشانیاں اور تنگیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر مرض کا علاج بھی پیدا فرمایا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے یقیناً ایک پریشان کن صورتحال ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد انسانیت اس موزی مرض سے نجات پائے گی اس نئے وائرس کے حوالے سے دنیا بھر میں ہونے والی ڈویلپنٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر موسیقی